موسیقی 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 موسم بہارے موسم بہارے دل بے قرارے ویندی تاں پہ یہ گھومیں مٹھلی ہوا دھولے کو آنکھیں موڑے متنا بے آ موسم بہارے دل بے قرارے موسم بہارے دل بے قرارے ویندی تاں پہ یہ گھومیں مٹھلی ہوا دھولے کو آنکھیں موڑے متنا بے آ موسم بہارے موسم بہارے موسم بہارے موسم بہارے موسم بہارے اس دیل والے چمے سیں بد حد بن کے عرض کرے سیں آکھیں او جانی کر میرے بانی آکھیں او جانی کر میرے بانی اللہ دانا ہے سونا مکھلا دکھا دولے کو آنکھیں موڑے بدنا دیا موسم بہارے موسم بہارے موسم بہارے آپ دا سکھ دا سمدذیں سونا میڈے کنپنی ساکھ beetje رات دہ رون نا آپ دا سکھ دا سمدہ سونا موسیقی 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 کیوں محمود کو بلگے جانی ظلماتے کیوں تلگے جانی ظلماتے کیوں تلگے جانی جھوک بسے سین یا اجڑے سین ایک باری آکے کوئی مقدی مکا بہتی تاں پہ یہوں میں مجھلی ہوا موسم بہارے دل پہ کرارے موسم بہارے دل پہ کرارے بہتی تاں پہ یہ ہوں میں مکھی ہوا اہہہہہہہہہہہہ یا این ہے جینا موسم بہارے جینا 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 آجو 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 اسلام علیکم ہیلوز ایفریون کیا حال ہے آپ سب کا اور اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سارے گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ منڈے مارنگ مارنگ ویڈ جگن میں ہم نے سوچا کہ جب لاہور کا موسم اتنا اچھا ہو گیا ہے تو پھر پنجاب کو سیلبریٹ کرنا بنتا ہے اور جب ہم پنجاب کو سیلبریٹ کرتے ہیں تو میوزک بھی ہوتا ہے کھانا پینہ بھی ہوتا ہے حلہ گلہ بھی ہوتا ہے آج ہم نے مارنگ ویڈ جگن کے سیٹ پہ گیس تو بہت سے بلائے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے ہم اپنی زندگی کھانے سے زیادہ کنیک کرتے ہیں ہمارے بہت پیارے گول گپے والے بھائی بھی آئے ہیں السلام علیکم اور لسی لسی تو بڑی خاص پنجاب کی سوغات ہے اور آج میرے بھائی مجھے بتائیں گے کہ ہم لسی کیسے بناتے ہیں تو لسی کے اندر ہم کیا کیا ڈالیں گے سب سے پہلے ہم دہی ڈالیں گے سب سے پہلے ہم دہی ڈالیں گے تو یہ پکڑیں گے ہم دہی کو اچھا اے ایسے پکڑنا ہے ٹھیک ہے لو جی سندل آگئی سندل نواز ہمارے ساتھ ہے پا جی مجھے نا سو اورپے کی لسی دے دو اب بھی پچاس روے کی لسی دے دو 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 اے وہ پہلے والے کی پہلے ساتھ لے کر آئیں گے چلے دودھ اور چینی چلے آپ دودھ اور چینی ڈالیں دودھ اور چینی دودھ اور چینی ڈالے گی اچھا ہمارے ساتھ احمد نواز بھی ہے ہمارے ملک بہت بڑے دودھ ڈال رہے ہیں اور کامران عیسیٰ خیلوی بھی ہیں اور چینی بھی ڈال رہے ہیں احمد سکون سے رہنا موریا ہمارے ساتھ ہے ہمارے ملک کی بہت ہی رناؤن بریلینٹ ہی میل ڈھول پلیئر نمرا مہرہ دن کو مہتا کہہ کہ میں تنگ کرتی رہتی ہوں اور افکاوس میرے پیارے سے احسن عباس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو بھائیا اس کو ایسے مکس کرنا ہے طریقہ یہ ہے بھائی دوھر لگا کے یہ دہی ملے ڈال دے تھوڑے سی کتنی دہی ڈالی ہے اور کتنی ڈالنی ہے پہلے یہ پچاس رو پہ کی پہلے لسی لے چکے ابھی اس کی نہیں ہے اس کے ابھی مجھے پچاس رو پہ دینے پڑے ایسے کر کے ویسے تو بلینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سے بنانی اس سے مکھن زیادہ اچھا سا نکلتے ہیں چاہتے ہیں ڈال آنمد یہ ملکل ٹھوڑھ ہے انہ occupied بن گئی ہے ہاں جی ان دونوں کو دیں اس کو بس بی سرپے کی دینا اس کے پاس اتنا پیسے نہیں بھائی یہ بس اس سے زیادہ نہیں اس کو دینی یہ پیچکا ہے پیچا سرپے اور کون کو لسی پیے گا میرے امی اببو کا عصہ دے دیں اببو نے کہا تو میرا عصہ آجنا لانا احسن بھی پییں گے لسی شاپنگ بیگ منڈل والو ویسے ہوریہ ڈھول پہ جانے میں تو کوئی فرک نہیں پڑتا اگر لسی پی لے تو افکورس نوٹ میں بیسے پوچھ رہا ہوں کہ سنگر کہ ہم اگر پییں گے تو ہم پی ہوں گے نہیں نہیں بلکہ بتایا جاتے دون کو لسی اور چیزیں بہت زیادہ عید کریں اپنی ماں کے ہاتھ سے بنی ہوئی لسی پی پی کے بڑے ہوئے پانچابی آپ نے مجھے اپنی ماں بنایا آپ نے مجھے اپنی ماں بنایا نہیں میری پیاری بھر میں امی کی بات بتا رہا ہوں مطلب انجی امی بنایا لسی پی سو بھی hit نمیری اٹھین وiders موشکیا تلرس ساود مجھے کی ہے نا مجھے مجھے میں نے اپنا بیٹ 109 سے 98 پر لے گیا ہے 109 پر 90 باہ پر بھائی بھٹورے بھی ہیں بھٹورے بھٹائے گا میں بیٹا کچھ نہیں پیچھے آپ اسے میں جان نہیں چھوڑنی اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے یہ غلط آپ کیا کریں اب ہم آپ کو بھٹورے بنانے سکھیں بلکہ بلکہ ہم بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئے یہ یہ میں بریک کے بعد لوگوں کو بھٹورے بنانے سکھاؤں گی کیونکہ آپ کو پتہ یہ سارا کچھ میں نے ہی کیا یہ بھائی صرف اندھے ہلپ کرنے کے لئے آپ کدھر ہوتے ہیں کدھر ہے آپ بھٹورے کا سکھ یہ دی اے چے میں ہوتے ہیں بلکل صحیح اچھا ایسے کرتے ہیں کہ کچھ دھول بنانے کی طرف چلے جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو دھول کے بغیر تو انکپلیٹ ہوتی ہے سیچویشن ہم بریک کے بعد یہ بھٹورے چیک کریں گھرم ہے جتنا آپ نے وزن کم کی ہے وہ کہتے تھے گھرم چپٹے یہ ہی لگتا ہوتا میں آپ کے پاس آکے بناوں گی یہ لوگ نہیں ٹھیک پنجاب کی چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے پیچھے کیا کر رہے ہیں موسیقی موسیقی کوئی مہمان آئے تو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور جو ہماری سوگات بھی ترہاں کہ شاڑیات ہی کھلی دا تکھنر جو ہے دے دو بس پنجابی بس نتانے میں شیر ہے جو کچھ پاس ہے نہیں بھی ہے تو مانکے کہیں گے ہائے ہمارے گھر میں مہمان آیا بس یہ خوش ہو کر جائے مہمان نواز ہے پر جی برسی محمد بھئی آپ کیا کہیں محمد اللہ ہمارا پورا پاکستان پوری دنیا میں سب سے خوبصورت اللہ کا بنایا ہوا خطہ ہے لیکن اگر پنجاب کی بات کریں تو مجھے سب سے جو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے وہ مجھے میرا اپنا میاں والی لگتا ہے اور ڈریسن کا کنارہ میں نے سمجھا کہیں گے مجھے ڈھوڈا پسند ہے سب سے زیادہ نہیں ابھی ہم ڈھوڈے کی بات کر رہے تھے ڈھوڈا ہوتا کہ ڈھوڈا یہ دودھ سے بنی ہوئی ہے یہ گندم اور دودھ سے بنا ہوا ایک ہلوہ ہوتا ہے جیسے سوہن ہلوہ ملتان والا مشہور ہے ویسے ہی ایک بڑی خوبصورت سی سویٹ بیشے اس کو کہہ لے تاکتوار ہوتا ہے بڑا ڈھوڈا بہت تاکتوار ہوتا ہے ڈھوڈہ 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 آپ کو پنجاب کی کیا چیز پسند ہے یہ خود کو خودی احمد کو کھانے آپ کو دہلی اور پت پھاشتر ہیں کیا بات پہت سوڈہ ڈھوڈہ 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 تو سب کھا سکتے ہو نا آپ کڑائیاں کھاؤ آپ کنیا جان کے چیزے کھاؤ وہ ایک الگ چیز ہے آپ اپنے چیٹ میل میں سب کھاتے ہو آپ ہر چیز ٹھوستے ہو اور آپ کو پتا ہوتا آپ نے کھانا ہے آج کل اس کے حالات ٹھوستے ہیں پھر آپ سب سے زیادہ پھر ہم بریک کی طرف جائیں ایک تو پنجابی لاؤڈ ہوتے ہیں اور وہ ہر کسی اپنے خوشی تو مناتے ہیں وہ دوسروں کی بھی خوشی مناتے ہیں وہ جھچکتے نہیں ہیں جو کرتے ہیں ہر کسی کے ساتھ مل کے رہتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا لاہور سے یا پنجاب سے تھوڑا سا دور جاتے جائیں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ لوگ اپنے اندر رہتے ہیں تو کے سے ریزرب سے ہیں تھوڑی ڈرائے ہیں لیکن پنجابی ایسے نہیں ہے پنجابی غل مل جاتے ہیں کسی کی دور دراز میں بھی شادی ہو رہی ہے تو ایسے لگے گا کہ ان کے گھر بھی شادی ہو رہی ہے اور پہنچ بھی جاتے ہیں کھانا کھانے کے لئے لیکن یہاں پہنے کی طرح جائیں گے بریک کے بعد آپ کو بھٹورے بنانے سکھاؤں گی اور پھر افکوس ڈھول کتاب کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بھی سننا بہت ضروری ہے بریک کے بعد موسیقی 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 رہی ہے یہ گرم گرم مجھے ملے گا اچھا یہ گرم گرم مجھے ملے گا اچھا یہ ترائی کرتے ہیں جو جو صحیح بنائے گا اس کو جب کلے کو ان سب سے اچھا پٹورا بناتا ہے یہ دیکھیں اچھا پٹورا ہے یہ ہے تو بارش ہو رہی ہے یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے یہ ہے کہ کھلے 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 اچھا یہ باتورا میں نے تمہارے لیے گا یہ گرم گرم گیا یہ کھانے گا یہ کی طرح بنتا ہے چنے ڈال دینا توڑے سے اس میں اور اس کو ساپڑ میں ڈال دینا یہ میں نے کرسپی کا بنایا ہے اچھا یہ آپ نے دوسرا باتورا بھی ڈال دیا اندر پکڑے کے لیے اس سے نہ بنا بھی تھا کیا میں گوزر پر دوں انگریز میں یہ لیڈی سائیڈ کریں بہی نائس اچھا گروپ رہے گا بہی نیسی بھٹوری کریں سب روڑے سب روڑے سب روڑے سب روڑے سب روڑے جس نے بھٹورے آج تک نہیں ٹرائے کیے آج آئیں ہمارے یہ تھابے پہ آئیں اور بھٹوروں کو آج آئیں اس کے بعد حلیم بھی آرہی ہے ہاتھ نہ جلالے نہ اپنا ہے چلگے ہیں ہاتھ بیچ میں لے جاں روڑے بیچ میں سے باہر بہت سب روڑے سب روڑے سب روڑے سب روڑے سب روڑے ہے اللہی ہے سر آپ کر پیش نہیں آتا یار وہ انسان نہیں ہوگا تو پھر فائدہ کیا ہوئی ہے اور آہ آہ اس کے چکر میں ہمیں جلا دیا آہ بھائی بھائی مات کرو میں خوک کو کچھ نہ کرنا میری آپ چکرہ مگی پچھے اٹھے اب یہ کر کے دکھائیں گی چھو یارا پھاری سوری یارا پھاری سوری کامران صاحب ایرا جی جی بھٹورے بن رہے ہیں میں نے جو ایک ہر وطورہ سے چنہ کی طرف ہے بہر وطورہ میں ملک جب بہر لئے بس کرتے بہن کیوں ہمیں جلانے ہیں اپنے چکر میں ہمیں چکر میں ہے ہمیں ایک لٹتے گیا بس کرتے جل جائے گا ہمیں چنہ ڈال دے تک کہ یہ جا کے چھوڑے اسے چھوڑے کبھی سپس پہلے کبھی تو ہلو پہنے والے ہیں بہر لئے بہتورہ کی چنہ ہوتے ہیں وہ تھنڈے کیوں کھائے جاتے ہیں مجھے آج کا کیا والی سینس نہیں سا جائے اور اس کے ساتھ آچار سیلٹ اور یہ جو اس کے بیچ میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں اچھا جی بٹورا ہوتا ہے گرم اور گرم کے ساتھ ٹھنے جائے گرم ہے ابھی گرم ہے ابھی ڈالتے ہیں اس کو بڑا مزا آتا ہے ہوئے 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 کیا کرسپی ہے یا ایک دن ہے سب کو ٹائیں ایک میرے ٹائیں اور یہاں پہ آکھیں مجھے پاکانا ٹائیں چلو ادھر آؤ مجھے پکانا ٹائیں کرنے مجھے کھانا ٹائیں کرنے آج کھانا ٹائیں کرنے چلو امت چلو امت ہم بریگ کی طرح جارے ہم بریگ کی طرح جارے ہم بریگ کی طرح ہاتے میں آئیں گے اوہ اینا موٹی یوڈا گیرا یوڈا نکھرا پکھرا ہی نچ دیا تپ تپ کے تپ دی تو رہنا مندیا تو بچ بچ کے لی اکھ مجھے پاکانا گرد مندیا گرد گیا موسیقا 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 یا 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 کہہ رہی ہو تو ہے ہے کون سا اچھا گانے والی آپ کی روح تھی روح نہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے انا بلہ میں بہت ایک سین کو اکر کر آئی ہوں اچھا کہ آپ ری مام آپ ریسٹ کریں ہم دھول گپے بنا رہے ہیں ہم بہت شکریہ بہت شکریہ گلسے زیادہ ملکہ ہو گئے دھول گپے بناتے ہیں ہم دھول گپوں کی جوپوں درہاں یہ آپ دھول کیوں پہن لیا ہے احمد نواز یہ اپنی جوپ پہنے کے لئے ڈھول پہن لیا ہے یہ گلاس بھی پہنے کوئی چیز نہیں ہے جو احمد نواز نے نہیں چھوڑا ایک پلیٹ بنا دیجی ہے گول گپوں کی اچھا گول گپ پہ بھی ایک ایسی چیز ہے اُلٹا 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 لکھ رہے ہیں اور جب بھی کھاتے تھے گلا پکڑا جاتا تھا لیکن اتنے شوق سے باز نہیں آتے تھے کھانے سے بس گول گپ پہ نظر آنے چاہیے امی سے چوری چوری بھی جا کے گول گپ یہ بے ایک سو گپ اور مزے کی بات امی جب گول گپوں کے بات ایک ہی الفاظ بولتی ہے تھی یہ کھاؤں کھاؤں جڑی لائی ہے یہ نا گول گپیں ہیں دا ایسا رہا ایسا ہاں جی تو یہ ہمارے آگے گول گپے بچہاں جو اس کا موں ہوں ہے تردوں کی طرح رہتا ہے اس کا موں ایسا لگا ہے یہ تردے والے گھو پہ رہتا ہے نلو دی آپ تو خیر بہت کسام جے ڈسکوڈسکو سے گھر گپیں پڑھے پڑھنے سرو ہو گئے ہیں لیکن پہلے اگر یاد ہو تو صرف چنے ہی ڈالتے تھے اس کے اندر آپ تو وہ دہی بھڑھ ڈال دیتے ہیں میتھی چٹنی چٹنی پہ تھینے والی چٹنی چنے والا ہے یہ اپنے اس میں دیاد ہے اس طرح کر کے پیرے ڈال کے ہمیں ہندوبر کر دیا جاتا تھا یہ آگیا پانی آہ آسیا جی حوصلہ حوصلہ جس سے حوصلہ ان کرنا ہے کہ وہ نہیں حوصلہ ایسی مڑھنے والے امتباز آپ کھانا پسند کریں گے نہیں بالکل نہیں راکٹر نے کہا تو نہیں راکٹر نے کہا تو نہیں نہیں اس نے نہیں کھانا کیا بس بیک سکتا ہے گولگپوں کے موہ لیکن کھا نہیں کھا میں نے جو ایڈنٹی فائی کیا وہ بلکل ٹھیک فیس انجام بلنس ہے دیکھو جی پوریا نے گولگپے کا موچھا ہے اور ریڈی ہو گئے آہ نہیں نہیں یہ تو بلکل دیسی سٹائل ہے نا روٹی گھو نہیں میچے باتھو گولگپے چاہیئے در باتھو میڈب اس میں چلے کام ہے اس میں کام ہے اس میں کام ہے اس میں چلے کام ہے چلے جی سب کے چلے پورے ہو گئے ٹوٹ پڑو یہ لڑ لڑ کے کھانے بھی ہمارا کلٹر کا ہیچہ ہے لڑ لڑ کے کھانے بھی ہا ہے کیا اتنا بھاری تو نہیں تھا یہ ظالموں جو مجھے نہیں کھانے دیتے ہوں دیکھ لو میں کھا رہا ہوں مطلب میرے ویورز کو نظر ہی نہیں آرہی ہوں سارے گولگپے اپنے کھاتے رہے ہیں بائز یہ یہ اور دے دیسی اور دے دیسی بھئی ہے تو بچوں نے یہ مجھے چانس ملے گا تو میں لوں گی بھائی جان پانی اور دو سے تین ترچن یہاں پہ رکھیں کٹا ہوئے نہیں تو وہ تیار بھی تو کنا ہے ہاں ہے اس پہ پانی تو ڈال لے دو ایک تو یہ بھی اپراپر تردکشن بن گیا نا باجو میں نے ہم نو گولگا پہ کھا رہے ہیں آپ لوگ اب واپس آئیں گے تو ہم کھا چکے ہوئے ہیں نیوزیں کچھ اللہ گھلا اور کھانا پینا تو چلتا ہی رہے گا جب تک ایمان تواز ہمارے ساتھ سیچ پہ ہے ہماری اوپن ایل سیچ پہ ہے ہمارے بریک کے بارے باسنے نو ہے اسے تو بچانے ہاں ڈولا ملتا نی بڑا سونا ہے ڈولا ملتا نی بڑا سونا ہے ڈولا ملتا نی بڑا سونا ہے کردانی بے وپائی تا یوں تا میں اکھ لائی ڈولا ملتا نی بڑا سونا ہے ڈولا ملتا نی بڑا سونا ہے اکھیاں شرابی نالے گورا گورا مکڑا لگ دائے جی میں کوئی چن داؤ ٹکڑا اکھیاں شرابی نالے گورا گورا مکڑا لگ دائے جی میں کوئی چن داؤ ٹکڑا سونا سنکھا ڈھولا پاندہ جد کالا چولا سونا سنکھا ڈھولا پاندہ جد کالا چولا لگ داؤ خند داؤ ٹکڑونا ڈھولا ملتا نی بڑا سونا ڈھولا ملتا نی بڑا سونا ڈھولا ملتا نی بڑا سونا ڈھولا ڈھولا ملتا نی بڑا سنکھا ڈھولا تحولالا ڈھولا ملتا نی بڑا سرواء ڈھولا نی بڑا سونا ڈھولا ملتا نی بڑا سونا موسیقی 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 موہ کڑائی کے اندر دے دیں اچھا تریکہ بتائیں ہمیں چنے بنانے کا تریکہ ہے چنے بن کے چنے لیں گے اس میں جو ہے یہ لہسان ادرک 40 گرام اور سباز میٹھ 40 گرام اس کے علاوہ اس میں جو مطبع اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس میں دھڑا میٹھ ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گئی پیپر کبھی ایسے کسٹومر آئے ہیں آپ کے پاس جسٹا ہے یہ ہی تو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے یہ ہی تو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے اچھا اب چنے کی طرح شکل دکھائیں چنے جو ہے وہ پہلے سے پرپیر کیے جاتے ہیں ویورز اور ان کو تھنڈا ہی سرف کیا جاتے ہیں ترڈیشنل جو طریقہ ہے پٹھورے پٹھورے وہ گرم گرم ہوتے ہیں اور یہ جو چنے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اس طرح سے تھنڈے اچھا اور اس کے اندر اچار بھی ڈالتے ہیں یہ تینوں چیزیں مینشن ہیں یہ ساتھ ہی ہے وہاں مینشن کی ہیں اس میں مینشن کریں اس پہ اب آپ کیا کیا ڈالیں گے اس میں ڈالت ہوگی زیادہ ڈالیں زیادہ ڈالیں آج دو تین دن کا کٹھائی کھا کے جائیں گے اگلی بار تک اچھا جی یہ ہم نے اچار بھی ڈال دیا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے نوربلی سرف ہوتا ہے جس میں ہمیں چنے ہوتے ہیں سلات ہوتا ہے اور اچار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دے رہی ہوں احمد نواز خدا کا واسطہ ہے یہ دیکھیں اور اب آپ اپنے پٹھورے تیار کریں پٹھورے کیا ہوتا ہے احمد نواز اچھا یہ اس کے آٹے کے بیچ میں جو اتنا آئل ہے یہ اس کا تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیسے اتنا آئل کیوں ہے یہ آئل جو ہے یہ آئل جو ہے نا لگ کے بنتا ہے یہ آٹا ویسے یہ سمپل نہیں بن سکتا چپک جاتا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ یہ اتنا پتلا آٹا جو ہے وہ ہاتھ سے گر جاتا ہے اور یہ چیزیں یہ دیکھیں نا اور میدہ جو ہے وہ پتلا سا نہیں بنتا اور یہ جیسے کہ یہ پھول جاتے ہیں اس میں کیا کیا ڈالا ہوئے ہیں اس میں ڈال ماش ہے بلکل دو منٹ کے لیے ڈالا جی بس ہیسے اتنا ٹائم لگتا ہے جی چلے تو یہ تو ہم نے آپ کو پتھورے بنانے کا طریقہ بتا دیا اور چلے بھی ایک اور چیز اس میں ہے کہ یہ آٹا کیا رات کو بنا کے یہ تقریبا ہلما اس کو ایک گھنٹا ہے کہ قریب پہلے بھوننا پڑتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ رات کو آٹا گون کے رگ دیں صبح تک زیادہ ساپت ہو جاتا ہے تاکہ اس میں بل نہیں آئے نہیں ایسا نہیں ہوگا جب ہم نے پوریاں بنانے ہوتے ہیں پوریوں کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے اس میں چھوڑی سی ڈیفنٹ چیزیں اس میں کچھ بھی نہیں مینچن ہوتا اس میں صرف جسٹ وہ ہی ہوتا ہے اس میں صرف نمک ہم احمد نواز کو کھانا کھلا رہے ہیں ہم بریک کے بعد واپس چار دن کے لیے کھا کر جارہا اگلی بار پھر اے پلس پہ آئے گا موسیقی 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 آلاء چشمانا یار تلاؤ یکی کیڑا گھٹ سوڑنائے آلاء چشمانا یار تلاؤ یکی کیڑا گھٹ سوڑنائے ساڑے دل تینہ تینر چلا ساڑے دل تینر چلا یکی کیڑا گھٹ سوڑنائے آلاء چشمانا یار تلاؤ یکی کیڑا گھٹ سوڑنائے کٹ دے جاننے لگتے تھمکے کلوچ گانی کنوچ چھمکے کٹ دے جاننے لگتے تھمکے گلوچ گانی کنوچ چھمکے پیری چانجرنا یار تو باہو پیری چانجرنا یار تو باہو تے اکے کیڑا گھٹ سوڑے ہاڑے دل تے نا تیر چلا ہاڑے دل تے نا تیر چلا اکے کیڑا گھٹ سوڑا سکھی چنگے میں پوراڑے اج دے لوگ سے آنے سکھی چنگے میں پوراڑے سکھی چنگے میں پوراڑے اچھا اچھا ویل ڈان ویری نائس آسم لیکن اے ماندواز آپ نے کھانے سے تھوڑا سا اجتناب کرنا ہے یا آپ کھاتے ہی چلے جائیں گے اس پورے پروگرام دیکھیں میں اس دنیا میں آیا صرف کھانے اور گانے یوں نے بچھا بگلے کے گانے کے بیچ پہ آپ نے کھانا شروع کر دیا یوں نے پتورا جب آپ نے بنایا تو کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں بلکل ٹھیک میرے بھائی بہت ہی پیارے سے جو لسی ہمارے لیے بنا رہے ہیں بھائیہ زرا لسی اور بنا دے کیونکہ آپ پتورے بھی تو نیچے کرنا ہے تاکہ یہ گش کھا کے گیر جائے دے لسی اچھی بنیوی لسی وہ آپ پورا وہ جو کہتا نا کپ پی لیں تو اس کے بعد پھر سارا دن آپ کو نیند ہی ہاتی رہتی ہے اچھا یہ بھی یہ صرف بات بنی گی ہے لٹرلی کیا مطلب ہے ہاتھی ہے آپ کا ذہن کا فطور ہے کہ آپ نے لسی پی لیا اور آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اب سونا ہے تو پھر آپ کو نیند آئے گی ایسا نہیں ہے مجھے بھی یہ ہی لگتا ہے مجھے یہ ہی لگتا ہے کیونکہ واقعی میں یہ ہے اچھا کھانے کی بات ہو رہی ہے یہ تو سب سے فیوریٹ کھانے کی چیز پل جب کیا ہے ساگا اور مکھئی کی روٹی ساگا اور مکھئی کی روٹی ساگا اور مکھئی کی روٹی نمرا میں کڑائے کڑائی میں نہ ساگ کھاتی ہوں نہ مکھئی کی روٹی نہ مکھن کھاتی مکھن ساگھی ہوتی بات زوق لڑکی ہے اگری بار آپ ان کو ایسے پرورگرام میں نہیں بلائیں گے آپ کیا سکتی میں اتنا شادی کا شوق ہے ہر بار پروگرام پر آکے اپنی شادی کا ایک فریاد پریزنٹ کر کے نکتے جائے کچھ کیا؟ کچھ کیا؟ کچھ رشتہ ڈنڈا؟ میں کچھ مچ کیا؟ میں کسی کے پاس رشتے کے لیے جاؤں گا میں جا کے کہاں گے کہ ہماری بچی شادی ہے وہ کہیں گے کہ وہ خاتی پیتی کیا ہے چی کچھ نہیں کھاتی آج کسرال تو چاہتے کہ وہ کچھ کھائے نہیں تو اگر خود نہیں کھاؤ گی تو پچارا میاں بھی نہیں کھائے گا تمیز تمیز اگر اس نے کہہ دیا کہ میں آج آپ کو کھانے پہ لکتا جا رہا ہوں اس کے لئے پائے اچھا آپ کا فیوریٹ کیا ہے کڑائی گوشت موہ دیکھے ترسوں کی طرح کڑائی گوشت میں نے ہر چیز پساندے کھانا نہیں لیکن میں اتنا نہیں کھانا اچھی بات ہے میرا فیوریٹ کیما ہے وہ گوشت کا نہیں ہوتا بیف کا لوگوں کا یہ ہے نہ چکن والا نہ مٹن والا بیف کا کیما بیف کا کیما لیکن کیسے بنا ہوا وہ تبہ پہ تبہ کیما کھپکا لیکن شکلائی فیوریٹ چیز کھانے کی مطلب دیسی کھڑ مجھے ککڑ مجھے کھڑ پنجابی سے دیسو دیسی کھڑ دیسی کھڑ دیسی کھڑ رچ فوڈ آپ کیا کہیں گے بریانی میری والدہ کی ہاتھ کی بڑی کمال کی بریانی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے کراچی کیالے کہتے ہماری ہے لہور والے کہتے بریانی ہماری ہے جس نے بنائی اس کی ہے پلاو خلاو خلاو اچانک بریانی اچانک بریانی مشہور ہے وہ کون سی بریانی ہے ہار سیٹ پہ ویورز ہمیں بریانی دے دیتے ہیں کراچی میں لہور والے کم از کم آلو چکن ہی دے دیتے ہیں یہ آلو چکن کیا ہے یہ آلو چکن کیا ہے یہ آلو چکن کو آلو گوشت میں آیا ہے آلو گوشت آلو چکن کو آلو گوشت گوشت کر لے گا آلو گوشت کی سیکنڈ ہو میں لیکن ادر سنے ادر سنے احمد ہوش میں آیا آلو گوشت کلار آلو گوشت آلو گوشت پہ ہم بریک کی طرف جائے بریک کے بعد جب آپ پس آئیں گے تو بتا نہیں کیا ہو رہا ہوگا کیونکہ اس وقت تو سب کچھ ہی ہو رہا ہے بریک کے بعد ہم پس آتے آلو گوشت بہت مزا آ رہا ہے اور اس لئے مزا آ رہا ہے کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ڈیلی کی ایک روٹین ہوتی ہے جب منڈے تو فرائیڈے ہم اپنا شو کرتے ہیں سیٹ پہ اندر ایک بند محول میں تو باہر آ کے تھوڑا سا شروع شروع میں صرف ہم ہوئے تھے یہ تو دھوپ ہے یہ تو یہ ہے وہ ہے پتھ ہم نے نمرا کا مو ٹھیک کر ہی جی ہم نے نمرا کی باتے سے آتے کہ جی کہا ہے نمرا بلسکتے ہیں نمرا بلسکتے ہیں نمرا بلسکتے ہیں نمرا بلسکتے ہیں ہماری چھوٹی سے کیونکسی لیکن یہاں پہ اب ہم بات کریں گے ابھی جیسے کہ آپ نے ریکھا کہ بہت مزے مزے کی لوازمات جو ہمارے کھانے کی ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں ہم نے رکھتی ہیں لسی بھی بلکہ ابھی اور بن رہی ہے کیونکہ بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں سب سے زیادہ تھکے ہیں لسی بنانے والے ہمارے جو پائی ہیں وہ اپنے گانے نہ گانے نہ گانے نہ آپ نے گانے نہ گانے مجھے وعدہ کروں گی تب ہی نہیں کروں گی انشاءاللہ سندل اور جوگن نے کمیٹ کیا کہ ہم کو بھی گانا نہیں گائیں گے حوریہ آپ نے بھی صرف ڈھول بجانے ہاں ہم نے گانا نہیں گا حوریہ کی سندل کی اور جوگن کی آواز کچھ ہے حوریہ کبھی گانے کی کوشش کی ہے ہاں گاتی ہوں لیکن اسے پروفریشنل ہی نہیں گایا گاتی ہوں ہم کچھ überٹھ ہیں اپنے بھی کو اس کو باتھوں ہوں اب ہم کچھ شروع ہی ہی کرتی ہوں میرے گانے میں گر کے دوارے مجھے کہا رہی ہوتی نہ گھر کری لیکن لے ہمارے برابر ہیں کیونکہ ہمارے بھی اس کی بھی لے ٹھیک ہے جب ہم جانتا ہوں لے ہم جانتا ہوں لے ہم جانتا ہوں لے اچھا اب اچھا اکھا اب پنجابی کونسا ہے نمرا عرف مہرا سو مینی سو مینی کہہ کے بعد ختم کیا میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم گاتے بھی ہیں اور ہم نے سنے بھی ہیں مہرم کتنے اچھے اچھے گانے ہیں سانو نیر والے پولتے ہیں ہم وہ میرا فیبریک ہے سانو نیر والے پولتے ہیں ہاں سو مینی جو آپ سنتے آئے اور آپ نے ان کو سن سن کے گانے کو اپنے تھوڑا بہتر کیا ہے اچھا تو گاتے نہیں ہیں لیکن وہ چیزیں وہ ہیں جو آپ نے سنی ہے تو یہ وہ والے گانے ہیں تو پنجابی کلچر میں مام سے اچھا تو گانا میں نے کھا تو ان سے تو اچھا پہ کوئی نہیں گاتا لیکن اس سے وہ اچھا ہے ہی نہیں آج وہ فیزیکل ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن کبھنے لزن کے تھرے ہمیشہ رہی کامان بھائی، فیوریٹ پنجابی سوگ سرائی کی سرائی کی نا کرو نا سرائی کی آجہ ہون میں گانا بتاتا ہوں میں کہوں کو کہ اس کو کہ تینو لے کے جانے میں ایک ہی میہ والی مجھل CLhi اس قبول ق Catch done 2 رنسز طاقت اب اس کے پاسے ، اچھا، سب بھی میری بار ملے سلام لا میں نے گانا دنرا technل جب کو آدم پا راٹ ہے میرے دل دے شیشے ہو lustوم پاہ سجدد ہیں تصویر کس کے بارے میں سوچتے ہیں جب یہ گاتے پیسے یوںYo Hodnĩa جب کس样 سے کسی سے پیسے لے تو وہ وہ تربی کیا بات ہے کیا بات ہے جی جی ٹھیک پنس کسی نی評 پنجابی وہ میری فیورٹ ہے اور یہ بلے بلے ویالے جو ٹپے ہیں یہ ساری چیزیں یہ یہ دولک پہ اور وہ بچہ بہت ہے اور یہ کیونکہ فلبد بانتے بھی ہیں بناتے بھی جاتے ہیں اور سب بیچ میں جو جاتے ہیں ساہی پنجابی گدے ویالے اور اگزاکی اس پہ موٹے لے رہا ہے اور وہ چٹا کو کردہ بارہ لے گے میرا سجادری صاحب کا ایک سونگ ہے پیار نسیبہ نال ملدہ سونی لگتی میں نے سونی لگتی یہ میرا بڑا فیوریٹ ہے جو ہمیں اس وقت سونی لگ رہی ہے ان سے گانا ہی سن لیتے ہیں باتیں تو سناتی رہتی ہیں آپ تانوں کے ساتھ ساتھ وہ نمرا پیتی مجھے نمرا پیتی مجھے دے سب پیلو سب کھا لے تم دونوں ہی کھا رہے ہیں وہ نہیں پیتی مجھے ہر جگہ ساتھیتی ہو ہر جگہ ساتھیتی ہو آجائیے نمرا جی ہم لسی کے ساتھ آپ کے سونگ کو انجوائی کریں گے ویلکم ٹو دہ سٹیج ہمارے کانا نمرا پیدا ایسی ہمارے کانا ہمارے کانا ہمارے کانا ساکتی موسیقی 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 انہوں سے وقت ک subir دے گو آنلا Willen وہ یں گیب اوائے 20ampa احساس ہے آپ کے باری یہ ہے میرے باٹ另外 چھلی اسی ہے اس لئے میرے باہی نے بہت اچھی نیا یہ چھوٹی چھوٹی چھوٹے 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 나왔ہ کو ان اzig seinen میں استعمال کیا ہے چھوٹے چھوٹے میاں باہی stato تو کوئی بلکل ہوں میں نہیں dozen رثamiento ہے میں نے ج 네가 کوئی اردو dessus شکر 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 آج جالدی سے مجھے بٹائیں اس سے پہلے کہ ہم کامران بھائی آپ کے سونگ کی طرف جائیں مجھے یہ باتائیں کہ آج کل لیٹسٹ کوئی خبر ہمارے ویورز کو دینی اپنے کام کے بارے میں کوئی نئی چیز کوئی آل بھائم میں بتانا چاہاں گا کوئی ایکٹنگ کا پروجیکٹ کچھ ہو رہا ہے اللہ اللہ تو اللہ روس کے نا جا یہ لیٹس پروژیکٹ ہے میں جگن جی میں بتانا چاہوں گا میرا گانا آرہا ہے اب بہت جلد سجنا دور نا ہوں ہی چھوڑا سیا نہیں جانا بہت بڑا اس کا ویڈیو کیا پپو سمراٹ سب اس کے وراغر تھے بہت بہت اچھا ویڈیو آرہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو سواؤں بہت اچھا لگے گا بہت اچھا ویڈیو ہے اس کی ساری اے 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 ہیز بہت کمال کی ہوئے تو آپ کو اچھا لگے گا بہت پسنا ہے کوئی نئی چیز بہت اچھا 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 کوئی نئے چیز بہت اچھا pourquoi اچھا 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 میاں دعا کردوں گا بہت اچھا 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 ایک میری پائپ لائن میں ویڈیو ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا مزید delay کر دوں گی ان کے لئے دعا کریں اللہ میں ان کو جنت میں درجات پلند کریں اور ان کو جنت الفرداس میں اعلیٰ تریم کا کام آمین اور ایک بڑی سپیس جو ہے وہ ڈھول کی فیلڈ میں آگئی ہے گونگا سائن جی اور پپو سائن جی کے جاننے کے بعد کیونکہ یہی دو مین آپ جس کو پلر کہہ سکتے ہیں ڈھول کے وہ وہ تھے سارا علم ان کے پاس تھا اور وہ جو گراس روٹ لیول کا علم ہوتا ہے نا جو آپ کو ڈھول کا اور ڈھول کے ودر سے لے کے اس کے سٹریکرز تک کا ہوتا ہے وہ ان کے پاس تھا اور انہوں نے بانٹا بھی بہت ہے لیکن بہت سارا علم جو ہم نہیں لے سکے اور ان کے سینے میں واپس چلا گیا ہے ساتھ میں تو بہت بہت بڑے آئے ہیں میرا میرے چاہنے والوں کو پتا ہے جتنے بھی میرے لسنر ہیں ان سب کو پتا ہے کہ میرے ہر پروجیکٹ میں تقریباً ایک سال کا گیپ ہوتا ہے اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں ان سب کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا گیپ تھا وہ ختم ہونے والا ہے بہت جلد پاکستان کی بہت فیمز ہماری لیجنڈ فیمل آرٹسٹ کے ساتھ میرے تین سونگ ڈیوٹ آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ چار سے پانچ میرے مزید اپنے سولو سونگز آ رہے ہیں بہت اچھا اور بڑا بہترین کا پروچہ ہے تو پھر سر آپ سے ہی کچھ سنتے سنتے اپنے پروگرام کو کلوز کرتے آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کائل بھی باہر سے شو ہوسٹ کریں یا واپس اندر سٹوڈیو میں جائیں یا آپ پہ ہیں موسیقی موسیقی جندڑی جیوی جگتے جیوے میدہ سہونا ڈھولا اکھرے بدن تے سہونا لگ دئی کالے رنگ دا چولا موسیقی 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 سوڑ تیرے نکھر تیرے سوڑی آد آمانے تیرے لئی سک دیاں میری آئے بامانے سوڑ تیرے نکھر تیرے سوڑی آد آمانے تیرے لئی سک دیاں میری آئے بامانے ایک سوڑا تیرے نکھر تیرے سوڑی آد آمانے ایک سوڑا تیرے نکھر تیرے سوڑی آد آمانے نالے جگ دوں گھولا کورے بدن تیرے سوڑا لگ دئی کالے رنگ دا چولا او میرا ڈھولا ہی تو کی دئیے چولا دے میرا ڈھولا ہی تو کی دئیے چولا موسیقی 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 موسیقی